اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نام تو سکھا ہے اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو تو پیپر آ گیا فرشتوں کے پاس تو فرشتوں نے فیل ہی ہونا تھا کیوں جی اگزام ہو گیا فرشتوں کا تو فرشتوں نے بابا جی فیل ہی ہونا تھا نا اور اب اس کی جگہ پہ ایک اور جو ذمہ دار ہے ایک اور جو بیورکریٹ ہے ایک اور اہم ذمہ دار ہے وہ آ گیا ہے لہٰذا یہ جو ذمہ دار ہے اس کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ پچھلے نے کیا کیا غلطیاں کی تھی یہ تم لوگوں نے نہیں کرتی وہ تو چار شیٹ ہے ہی ہے لیکن ایک بڑی اہم چیز جو بنی اسرائیل کے لیے بھی ہے ہمارے لیے بھی ہے وہ اللہ ہمیں ہماری اصلیت بتا رہا ہے ہمارا اوریجن بتا رہا ہے ہمارا سٹارٹ بتا رہا ہے کہ تم ہو کہاں اور تم ہو کون اور تم آئے کہاں سے ہو سورة البقرہ آیت نمبر تیس میں اللہ تعالیٰ فرمارا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ قَالُوا أَتَّجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاعِ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا اللہ تعالیٰ کی سب سے مقرب مخلوق انسان سے پہلے کون تھے فرشتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص خاص فرشتوں کو بلایا جمع کیا حاضری ہوئی اور ان سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک مخلوق بنانے جا رہا اور وہ مخلوق کون ہوگی فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ وہ زمین میں میری نائب ہوگی تو فرشتوں نے آگے سے کہا قَالُوا اَتَجْعَلُوا فِيهَا مَنْ يُفْسِدُوا فِيهَا وَيَسْفِقُ الدِّمَاعِ اے ہمارے اللہ اے ہمارے خالق اے مالک حقیقی اے زندہ و جعوید بادشاہ کیا تو زمین میں اس کو بنائے گا مَنْ يُفْسِدُوا فِيهَا وَيَسْفِقُ الدِّمَاعِ جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا یہ فرشتوں نے کہا تو صحیح لیکن پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتا چلا کہ میں اور آپ زمین پر یہ حرکتیں کریں گے جو آج ہم کر رہے ہیں کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں فرشتوں نے کہا تھا کہ مَنْ يُفْسِدُوا فِيهَا جو زمین میں فساد کرے گا وَيَسْفِقُ الدِّمَاعِ اور ایک دوسرے کا خون بہائے گا میں اور آپ یہ کر رہے ہیں تو فرشتوں نے سات لاکھ سال پہلے یا اس سے بھی پہلے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کا اللہ نے فیصلہ فرمایا تھا اور فرشتوں کو وہ فیصلہ سنایا تھا فرشتوں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ انسان یہ حرکتیں کرے گا تو فرشتوں کو کیسے پتا تھا عالمِ غیب تو اللہ ہے انسانوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر جنات کو بھیجا تھا جانور موجود تھے اور جنات موجود تھے جو جنات تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی یہ ڈھیل دی تھی یہ آزادی دی تھی کہ جیسے مجھے اور آپ کو دی ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا خیر کا رستہ بھی بتا دیا اور شر کا رستہ بھی بتا دیا فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ شر کو اپنائیں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ ڈھیل نہیں دی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر سکیں حکم عدولی کر سکیں لیکن اللہ تعالیٰ نے جنات کو زمین پر بھیجا جن کو یہ ڈھیل دی تو جنات کو یہ ڈھیل ملی کہ وہ چاہیں تو اللہ تعالیٰ کی بات مان لیں لیکن اللہ نے انہیں ڈھیل بھی دی چاہیں تو نہیں مانے جو مانے گا اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے جنت رکھی جو نہیں مانے گا ان کے لئے دنیا میں بھی عذاب آخرت میں بھی عذاب تو فرشتے جنات کی حرکتیں دیکھ چکے تھے کہ جنات نے زمین کے اوپر فساد پھیلا دیا تھا قتل و غارت کرتے تھے ایک دوسرے کو مارتے تھے زمین کو جنگ و جدل کی جگہ بنا دیا تھا اب اللہ تعالیٰ جنات کو معذول کر کے انسان کو بھیج رہا ہے اس میں بڑے ایک مزے کی بات ہے وہ انگریزی کا مقولہ ہے کہ ہسٹری ریپیٹس ایٹسل کہ تاریخ کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ بار بار ہوتے ہیں تاریخ کے جو اصولیں بار بار آتے ہیں تو جنات کو اللہ نے معذول کر کے کس کو بنایا انسان کو مجھے اور آپ تو فرشتوں نے اللہ سے کیا کہا کہ اے اللہ تو زمین میں وہ بناے گا ایک خلیفہ تو نے پہلے بنایا ہے فرشتوں کو تو نے نائب بنایا تھا زمین کے اوپر اب تو ایک اور بنا رہا ہے کہ جو صاحب اختیار مخلوق ہے تو وہ بھی زمین پر یہی حرکتیں کرے گی کہ ایک دوسرے سے لڑیں گے مریں گے کٹیں گے ایک دوسرے کا حق ماریں گے ایک دوسرے کا خون بہائیں گے ایک دوسرے کی عزتیں لوٹیں گے تو پھر فرشتوں نے کہا وَنَحْنُوا نُصَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ اے اللہ اے اللہ ہم ہیں نا تیری تعریف کے لیے تیری تسبیح کے لیے تیری پاکی بیان کرنے کے لیے تیری عبادت کرنے کے لیے تیرا حکم بجالانے کے لیے ہمارے اندر تو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ تیری نا فرمانی کریں فرشتوں نے اپنی وفاداری نبھائی اللہ سے اللہ تعالی سے اپنی وفاداری کا اظہار کیا اور وہ وفاداری کے اظہار میں کیا تھے سچے تھے میری آپ کی طرح نہیں اور باہر میں جا کے لوگوں سے کہیں کہ آؤ مجھے سجدہ کرو کون بچائے گا پاکستان وہ ایک بھائی مجھے کہنے لگے کہ ہر چیز میں آپ یہ سخت ڈوز دیتے ہیں ہر چیز میں آپ نظام کی بات کرتے ہیں حکومت کی بھی بات کرتے ہیں سیاست کی بھی کرتے ہیں اسلام مکمل ہے نماز روزے سے عبادات سے تسبیحات سے داڑی سے ٹوپی سے شروع ہوتا ہے نظام پہ ختم ہوتا ہے جا کے نظام پہ ختم ہوتا ہے اسلام مکمل ہے اتخلو فی السلمی کافہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ نماز پڑھیں گے تسبیح کریں گے زکاة دیں گے ترابی پڑھیں گے اعتقاف بیٹھیں گے لیکن نظام کی بات کریں گے اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام انشاءاللہ قائم ہوگا پھر اللہ ہمیں معاف کرے گا انشاءاللہ یہ جو باتیں ہیں یہ کس کی بات ہے یہ عبادت کی بات نہیں ہے یہ سنیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کا واقعہ بنا رہا ہے کہ فرشتوں نے کیا کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَقْ اے اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تیری تقدیز بیان کرتے ہیں تیرے آگے سیدہ بجالاتے ہیں تیری حکم عدولی نہیں کرتے لیکن اللہ نے کیا کہا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے وہ کیا تھا جو اللہ جانتا تھا جو فرشتوں کو اس وقت تک نہیں پتا تھا کیا تھا وہ آپ سے ذکر ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سائنس کا ذکر بھی اس قرآن میں کیا ہے ہر چیز کو بنانے والا اللہ ہے ہر چیز کا خالق اللہ ہے ہر چیز سے پہلے اللہ تھا ہر چیز کے بعد اللہ ہوگا تو جب ایسے ہوگا جب یہ مادہ بنائے ہی اللہ نے جب یہ لوہہ بنائے ہی اللہ نے جب یہ سونا چاندی بنائے ہی اللہ نے جب یہ تانبہ پیتل بنائے ہی اللہ نے تو اس میں چلنے والی بجلی کس نے بنائی کس نے بنائی بولیں جی اللہ نے ابھی سب جاگنے لگے انشاءاللہ یہ ہال بھرے گا جب اپنا کافلہ عزم و یقین سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا انشاءاللہ آپ سب جاگیں گے بھی اور اپنے بھائیوں دوستوں کو لائیں گے بھی اور ہم دیکھیں گے یہاں پر بیٹھنے کے جگہ نہیں ہوگی سینہ بسینہ قرآن کا اصل پیغام چلے گا پھر انشاءاللہ ہم دیکھیں گے سبق پھر پر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا پھر ہم دیکھیں گے یہاں وہ لوگ جمع ہوں گے جو حکمرانوں کے آگے سجدے نہیں دیں گے جو امریکہ کے پجاری نہیں ہوں گے جو ڈالر کے پجاری نہیں ہوں گے جن کو ان کی دکان رزق نہیں دے گی دکان پہ وہ بیٹھیں گے لیکن رزق کون دے گا اللہ دے گا دیتا اللہ یہ ہے دیتا ارے کو اللہ یہ ہے میرا اور آپ کا یقین نہیں ہے تو اللہ کیا جانتا تھا اللہ تعالیٰ نے اگلی بات کی اللہ تو ہر چیز جانتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءُ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةَ اب اللہ کہتا ہے کہ میں نے آدم کو میں نے آدم کو کیا سکھایا کیا سکھایا جی نام سکھائے تو آج کے دور کی زبان میں اگر بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی جان میں نے آدم کو سائنس سکھائی سائنس کیا ہے سائنس کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ اپنے جو حصے ہیں آپ کی آنکھ کان ناک چھونا سننا اس سے آپ جو چیز دیکھتے ہیں مادی چیزیں دیکھتے ہیں اس کا علم حاصل کرتے ہیں اس کے بارے میں جانتے ہیں اس کو ایکسپلور کرتے ہیں اس کے بارے میں سوچتے ہیں اس کے بارے میں اپنی رائے قائم کرتے ہیں مادی کے بارے میں یہ مٹیریل جو ہے یہ پانی آگ مٹی یہ سب آس پاس جو ہم اپنی چھے پانچ حصوں سے چیزیں دیکھتے ہیں یہ کیا ہیں مادی ہے اس مادے کا علم اس کو دیکھنا سمجھنا کیا ہے سائنس ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَا تو میں نے اللہ نے کیا کیا آدم کو چیزوں کے نام سکھائے کچھ چیزوں کے نام سکھائے اس کے بعد وہ چیزیں کیا کی سُمْ مَعَرَضُهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ نام کس کو سکھائے آدم علیہ السلام کو آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے سُمْ مَعَرَضُهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ چیزیں کس کو پیش کر رہا ہے اللہ فرشتوں کو سنیں سنیں نام کس کو سکھائے اللہ نے آدم علیہ السلام کو چیزیں کس کے سامنے پیش کر رہا ہے فرشتوں کے سامنے فَقَوْلَ أَنْبِئُونِ بِأَسْمَائِهَا اُلَا اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ نام سکھائے آدم علیہ السلام کو پیپر دے رہا ہے اللہ تعالی فرشتوں کو اور فرما رہا ہے فَقَوْلَ أَنْبِئُونِ بِأَسْمَائِهَا اُلَا اے فرشتوں ذرا ان چیزوں کے نام تو مجھے بتاؤ ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو تم تو کہہ رہے تھے کہ ہم تیری تصبیع اور تقدیز بیان کرتے ہیں اللہ نے کہا تھا کہ میں وہ بار جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نام تو سکھائے اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو تو پیپر آ گیا فرشتوں کے پاس تو فرشتوں نے فیل ہی ہونا تھا کیوں جی اگزام ہو گیا فرشتوں کا تو فرشتوں نے بابا جی فیل ہی ہونا تھا نا تو اے اللہ انہوں نے کہا فرشتوں نے اے اللہ تو پاک ہے ہمیں کوئی نہیں پتا ان کے کیا نام ہیں تو وہی پتا ہے جو تُو نے ہمیں سکھایا ہے اِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ تُو ہی جاننے والا ہے اور حکیم کس کو کہتے ہیں فیصلہ کرنے والا تُو ہی صحیح فیصلہ کرنے والا ہے اب بتائیں ذرا یہ پیپر تو انفیر ہو گیا یہ کیا بات ہو کیوں جی بچوں پیپر کی تیاری تو اللہ تعالی نے کرائی تھی آدم علیہ السلام کو تو پیپر لے لیا فرشتوں سے تو فرشتوں نے فیل ہی ہونا تھا کیوں بھئی ایسے کیوں کیا اللہ نے اللہ تعالی تو بڑی انصاف کرنے والی ذات ہے اللہ تعالی نے فرشتوں کو بتانا ہی یہ تھا کہ میں آدم کو وہ سکھا ہوں گا جو تمہیں نہیں سکھایا کیا بتانا تھا میں آدم کو وہ سکھا ہوں گا جو تمہیں نہیں سکھایا اب ایک بن گیا ڈاکٹر اب آپ اس کو کہیں کہ تم مجھے بتاؤ کہ یہ ایٹمم کیسے بنتا ہے یہ پنکھا کیسے بنتا ہے تو ڈاکٹر کو کیا بتا تو اب وہ جو ڈاکٹر بن رہا تھا تو وہ جو دوسرا تھا اس کو یہ کہنا تھا اس نے ڈاکٹر بننا ہے اس کو چھوڑو اس کی ڈپارٹمنٹ اور ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا زکھا نہ تھا سائنس کا علم دینا تھا اس مادے کا علم دینا تھا ہمیں چیزوں کے نام سکھا اس مادے کا علم دیا اس سائنس کا علم دیا اور فرشتوں کو وہ علم اس طرح سے نہیں دیا گیا تھا یا نہیں دیا گیا ہے کہ جیسا کہ انسان کو دیا گیا تھا تو پیپر کیا تھا فیر تھا تو بتانا ہی یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کو جو علم دیا گیا وہ تمہیں نہیں دیا گیا گیا اس میں ایک اور بھی نکتہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو مادے کا علم دیا گیا چیزوں کا علم دیا گیا اس میں ایک اور نکتہ ہے ایک اور اشارہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو ان کی اولاد کو انسانوں کو زمین کے اوپر اللہ نے پہلے فرما دیا انی جائلون فی الارضی خلیفہ زمین کے اوپر خلیفہ بنانا تھا نائب بنانا تھا حکمران بنانا تھا فرشتے تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیز بیان کرتے ہیں فرشتے تو اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لاتے ہیں وہ اللہ کے نائب نہیں ہیں وہ زمین کے حکمران نہیں ہیں نہ ہی وہ بن سکتے ہیں اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو زمین پر حکمران بنانا تھا ذمہ دار بنانا تھا اس کے بعد اللہ تعالی نے کیا فرمایا قَالَ يَا آدَمُ اَنبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنبَئَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ پھر اللہ تعالی نے پیپر پیش کیا آدم علیہ السلام کے سامنے آدم علیہ السلام ذرا پیپر کو سالف کریں تو آدم علیہ السلام کے نمبر کتنے آگے سو بٹا سو تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہ اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں سے کہا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں زمین و آسمان کی چھپی ہوئی باتیں اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو چیز چھپائی جاتی ہے یا جو چیز ظاہر کی جاتی ہے اس کے بعد سٹوری شروع ہوتی ہے ابلیس کی ابلیس نے وہ حرکت کی جو پھر بار بار ہوئی جو پھر بنی اسرائیل کے ساتھ بھی ہوئی جب ابلیس نے سیدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے جنات کو معذول فرما دیا معذول تو وہ ویسی ہو چکے تھے اور انسانوں کو ان کے جگہ خلیفہ بنا دیا یہ انشاءاللہ ہم اگلے ثبت میں پڑھیں گے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اگر سمجھیں نا اچھی طرح سمجھیں تو عمل خود ہوا جاتا ہے اگر مجھے بعد میں پڑھی جاؤں پڑھی جاؤں پڑھی جاؤں بار بار سمجھنا ہے تو برکت تو ضرور ہوگی اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ضرور ہوگی ثواب ضرور ملے گا لیکن مجھے صحیح پتہ نہیں چلے گا عمل کیا کرنا ہے اب جب مجھے اور آپ کو سٹوری پتہ چل گئی بار بار ایک بات کان سے گزر گئی تو پھر خود بخود جب میں کوئی کام کرنے لگوں گا کوشش کرنے لگوں گا کاروبار کرنے جاؤں گا تو مجھے ضرور ایک دفعہ یاد ضرور آئے گا کہ میں نے دھوکہ نہیں دینا جھوٹ نہیں بولنا کسی کا حق نہیں مارنا بار بار یاد یہاں نہیں ہوگی تو پھر انشاءاللہ عمل بھی نکلے گا تو انشاءاللہ یہاں پہ ہم سب آئیں گے نا بقائدگی سے قرآن کو سمجھنے کے لیے اور اوروں کو بھی لے کر آئیں گے ٹھیک ہے اور انشاءاللہ پھر دیکھیں نا وہ جو حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا تھا اس نے قتل کر دی اپنے بھائی کو تو روایات میں آتا ہے کہ جتنے بھی دنیا میں اس کے بعد قتل ہوں گے سب کا گناہ اس کو ملے گا سب کا حصہ اس میں حصہ ڈالے گا اس کو حصہ مل رہا ہے جس نے جس کام میں حصہ ڈالا آغاز کیا آگے سے جتنی کڑی ٹلے گی اس کو اس کا گناہ ملتا رہے گا اسی طرح نیکی کا جو آپ نے ایک سلسلہ شروع کیا آج اللہ تعالی حضرت صاحب کو سمیل حق صاحب کو عجر دے انہوں نے ایک دفعہ میں کالج میں تھا فرسٹیئر میں تو انگلی پکڑ کر مجھے اس طرف لے کر آئے تھے میں تو کئی اور جا رہا تھا تو اس کے بعد آج تک جتنی قرآن پڑھا جتنی کوشش کی اللہ کا دین پھیلانے کے لئے جتنی مشکت کی ان کو بھی اس کا عجر مل رہا ہے انہوں نے اپنے ممبر پر بٹھا دی اول تو عجر ملتا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس طرف اس طرف رہنمائی فرمائی تھی اور اب جو بات ہو رہی ہے آگے پھیل رہی ہے ان کو اس کا عجر مزید ملتا جا رہا ہے تو انشاءاللہ آپ بھی ایک ایک بندے کو لائیں گے آگے وہ آپ کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی اگر کوئی نیکی کا کام کرے گا دوسروں کو دین کی طرف بلائے گا تو آپ کو اس کا عجر انشاءاللہ ملتا رہے گا تو آئیں گے نا جی سب لوگ بقائدگی سے اور دوستوں بھائیوں کو سب کو لے کر آئیں گے اور بچوں آپ نے بھی محلے کے سب دوستوں کو لے کر آنا ہے اگر دس پندرہ بچے آ جاتے ہیں تو ہم کوشش کریں گے بچوں کے لئے ایک علیدہ پیار محبت والا بھی ایک شروع کریں سلسلہ اس میں ہم پیار محبت کی باتیں کریں گے کوئی صحابہ کے واقعات پڑیں گے آپ کے ذہن کے مطابق انشاءاللہ ہم کریں گے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہم انتا السلام و منکا السلام تبارکتا ربنا و تعالیتا ایاز الجلال والاکرام اللہم لا مانع لما آطیتا ولا مغطی لما منات ولا ينفع ذا الجد منکا الجد اللہم اعنا علا ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک اللہم علمنا بالقرآن العظیم و جعله لنا اماما و نورا و هدا و رحمة اللہم ارنا الحق حقا و ارزقنا اتباعه و آلنا الباطل باطلا و ارزقنا اجتنابه والصلاة والسلام على سیدنا محمد و على آله و اصحابه و اہل بیته اجمعین